جے ایف سیونٹین پاکستان اور چین کا شاکار ہے جس کو میانمار بھی خرید چکا ہے اور دنیا کے کئی ممالک اس کو خرید چکے ہیں چین کے پاس یہ تیارے ہیں پاکستان کے پاس ہے میانمار کے پاس ہے ازربائیجان کے پاس ہیں اور عراق کے پاس بھی یہ تیارے ہیں جو استعمال کرتی ہیں اب یہ تیارے بنگلہ دیش خریدنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی طاقت بھی بڑھنے والی ہے بنگلہ دیش کے پاس بھی جدید قسم کے ایر کرافٹ آنے والے ہیں جی ایف سیونٹی تھنڈر پیدنے جا رہے ہیں بلکل اور اس کے تین ورینٹ بن چکے ہیں جو کہ پاکستان نے بنائے ہیں اور بنگلہ دیش یہ تیارے خرید کر اپنے دشمن پر ضرب لگانے کے قابل ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ جب بھارت کی جنگ چھڑنے والی تھی دو ہزار انیس کے اندر تو انہی تیاروں نے بھارتی بی ایس ایف کا بھارتی فضائیہ کا تیارہ مگ ٹونٹی نائن جس میں ابھی نندن تھے اس کو مار گرائیا تھا جس کے بعد ابھی نندن کو پکڑا بھی گیا ابھی نندن کا تیارہ تباہ بھی کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے سب ڈرامہ دیکھا لیکن آج یہی تیارے بنگلہ دیش خرید رہے ہیں بنگلہ دیش کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی اور بنگلہ دیش کتنا طاقتور ہو جائے گا تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بڑھے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چیلے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی one two three go بانگلہ دیش بیمان باہینی جن نو جے ایف سیبینٹین تھانڈار جودہ بیمان کین لے کیا مون کارجو کوری بھومی کا پالون کوربے بیشش کورے میاں مارو بھارو تیر ہم کی موقع بلائے تا جنے نو آجاک جے ہیتو میاں مارو یای جودہ بیمان اپاریٹ کورے ستو راں بانگلہ دیش بیمان باہینی جن نو کنہ جتے پارے ایٹی مالٹی رول کمبیٹ ایار کرافٹ جا چین او پاکیسطان جودہ بیتو ایری کورے شے ایٹی پراثم دوی ہزار سات چالے سار بیششی آنے چین یا بانگ پر ایر بسر دوی ہزار آٹ چالے چین ایر سہایتائی سار بیششی آنے پاکیسطان یاکھنو پر جن تا یک سو پسات تر تیرون بیشی تو ایری حوی شے ای جودہ بیمان ایک جن کرو بہن کارتے پارے جودہ بیمان ایر دو ریگو سات چولیش فوٹ پرسطہ پنر فوٹ وینگز پیم با دوی ڈانار دو ریگو 31 فوٹ گتی بیک گھنٹائی 1910 کلومیٹار جیب 17 تھانڈار که تین تی بلک اے باگ کرا حوی شے جیگولو حول جیب 17 بلک 1 جیب 17 بلک 2 ایبانگ جیب 17 بلک 3 اینجین نیشیبی بی بہر کرا حوی شے لائٹویٹ سنگیل اینجین جودہ بیمان تی پاکیسطان ایر ایر ایرونٹیکل کمپلیکس ایبانگ چین ایر چینگ دو یارکرافٹ کورپوریشن جو ثبا بیتوری کرے شے ایٹی پاکیسطان یارفورس ایر میریش جودہ بیمان ایر چو ثورت پراجن میکر آدھونیک سنگسکران جیب 17 تھانڈار ایر تین تی هارٹ پوائنٹ روی شے جیگولو تو یارٹو یار میسائیل سارفیس ٹو یار میسائیل اینٹی شیپ میسائیل گاییڈیڈ میسائیل ایبانگ آنگ گاییڈیڈ بوما شہارو بیشکو ایک تی سما راس رو مطایعن کرا سمبھاپ فالے اینتی شیپ میسائن ایبانگ گراؤن سٹائک میسائن او بھائی پوری چارنہ کورتی بیشش پاردور شیئے جودہ بیمان ایٹی تی بیوہر کرا حویشش راشی آرٹو یارٹو یاری RD93M engine جا میر ٹوینتی نائن ایبانگ شک ہوئی جودہ بیمان راڈو ڈایم بیشش روگانگ گاییڈیا فرانسیر تیوری 500 EEES ڈایو ڈایو ڈ Ridge ڈا یو تی اظنیک مli drops mareji ڈ ass ڈ ڈیٹیکشن ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ..... ڈ ڈ ڈان دron ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ v 300 million ڈ ڈ ڈ ए ڈ ڈ ڈ جیف سیبینٹین تھانڈار اڈار کری سیلو ایہ حیثیبے پروتی تی جودد بیمانےر مل لو پرے سپرائی تیت تیریش ملیون مارکین ڈالار حلے بل آئی چلے پوش چیمہ جودد بیمانےر تین بھاگیریاک بھاک مل لے کرای کرای کرا سمبھا اتھا چا باگلہ دیش بیمان باہنی جنن جتشت کارج کری حبے تائی جیف سیبینٹین کرای 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 ک موسیقی 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 نہ آنے والے ٹائم پہ ایسی جنگیں ہوں گی کہ ایسے ریکارڈ توڑے جا سکے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو ریکارڈ وہ بنا چکے ہیں یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور یہ بہت بڑے نام ہیں سیف الازم اور ایم ایم عالم تو بنگلہ دیش کے پاس وہ کیٹیگری پائلٹ کی ہے جو ایک پلین اڑانے کے لیے خاص ہوتی ہے تو بنگلہ دیش کے پاس اگر جی ایف سیونٹین جاتے ہیں تو بنگلہ دیش ایک بڑی طاقت بن جائے گا اور اوپر سونے پہ سہاگہ یہ ہو گیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو فضائیہ ہے وہ مل کر جنگی مشکے شروع کر دی انہوں نے اور جب وہ پریکٹیس کریں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں گے طاقت ایک ہو جائے گی بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی تو پھر چاہے بنگلہ دیش کا دشمن ہو یا پاکستان کا دشمن ہو ان کو موت اور جواب دینا پڑے گا جب بھی بات کرے پہلوانوں کی وہ لڑتے ہیں پہلوانوں کی طاقت ایک ہوتی ہے وزن ایک ہوتا ہے لیکن دا جو لگاتی ہیں وہ پہلوان وہی خاص ہوتی ہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کی فضائیہ یہ دو پہلوان ہیں جن کے پاس بہت اچھی طاقت ہے اگر یہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹیس کریں گے تو ان کے دا بھی ایک دوسرے کو سمجھ میں آئیں گے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے تجربہ بھی لیں گے یہ ایک بڑی خاص چیز ہے کہ آپ پریکٹیس کرواتی ہیں تو بنگلہ دیش کو جی ایف سیونٹین دینا یہ ایک بڑی خبر ہے بڑی خوش خبری ہے اور بنگلہ دیش کی فضائیہ کی ایک طاقت کو مزید بہتر بنائے گی بنگلہ دیش کے پائلٹ کے جو ہنر ہیں اگر اس کے درمیان میں جی ایف سیونٹین جاتا ہے تو یہ ایک بڑی طاقت بن جائے گی بنگلہ دیش کے لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی